ڈالرہ ہیلو اللہ اللہ مردم کیسے آپ ہمیں امید کرتے ہو اور اچھے ویڈیو جا ہمیں یا گلاس سکن کے اوپر ہے ٹھیک ہے آپ آپ کرسکن پر ٹھیک ہے گلو کیسے کرے یہ کیسے کرے وہ کیسے کرے ہماری ایک تو مسئلہ ہے کہ ہمیں چٹہ گورو ہونا ہے آج کے ویڈیو جو ہے رائے سپیشل پر ہے جو میں آپ لوگوں کو سائے کروں گی کس طرح سے آپ کی سکن کے اوپر گلو آئے گا اگر آپ وہ فیشل کو ایز ایز یوز کرتے جس طرح سے میں بتاؤں گی سیم یوز کروں گے تو آپ کو مازے والے ریزرٹ پر لے گی یہ ریزرٹ کرنے کے بعد کا ریزرٹ ہے جو ویڈیو بنا لیوں اور ساتھ میں کورین سکن جو ہے وہ لوگ جہاں تک سننے میں آتا ہے کہ وہ اپنی دیلی روٹین کی جتنے بھی فیس کے لیے چیزیں یوز کرتے ہیں ان میں زیادہ تر رائز ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف رائز فیس پر لگاتے ہیں وہ کھاتے بھی ہیں ان کی ڈائیت بھی اچھا ہوتی ہے فروٹس پانی ہی سب کچھ تو صرف چاولوں کے ساتھ وہ لوگ اتنے گورے اور گلوئی نہیں ہوتے باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ اگنور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ اپنی سکن پر گلو لاسکتے ہیں کورین سکن مالا گلاو سکن مالا تو آج تو ہم نے چٹے ہوئی جانا اس ویڈیو میں انشاءاللہ تو باتیں کم کرتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کے طرح اس کے لئے آپ کو رائس چاہیے ہوں گے جو کہ میں نے اوور نائٹ کے لئے بھگو کے رکھ دیئے تھے پانی کے اندر اور صبح کے ٹائم جو ہے اس کا پانی جو ہے اس کو باول کر کے الگ کر لیا ہے اور رائس کو الگ آپ اپنی سکن کے مطابق لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے کلنزر کلنزر کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا رائس کا پانی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو پھینکنا نہیں ہے ہم فیشل میں ہی اس کو یوز کریں گے آپ نے اپنی سکن کے مطابق اگر ایک فیس کے لئے بنا رہے ہیں تو دو چمچی اس کے لئے بہت ہے رائس کا پانی اور ساتھ میں دو چمچی روز وارٹر ایڈ کر دیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو جائے گا کلنزر تیار جو کہ ہمارا میک اپ اور میک اپ روموور بھی ہوگا اور کلنزر بھی ہوگا ہماری سکن کے اوپر جتنی ڈسٹ بغیرہ ہوگی وہ روموو کرے گا کوٹن بول کی حلپ سے آپ نے اپنی سکن سے جتنا بھی میک اپ ہے وہ روموو کر لینا ابھی آپ دیکھئے گا میں اس کو روموو کروں گی میک اپ کو تو یہ جھٹ پٹ سارا میک اپ روموو ہو جائے گا جبکہ اتنا زیادہ میک اپ میں نے نہیں کیا تھا کنسیلر ہی میں ہمیشہ اپلائے کرتی ہوں ہر ویڈیو میں میں بتاتی ہوں کہ میں کنسیلر ہی اپلائے کرتی ہوں زیادہ میک اپ نہیں لیکن دیکھیں وہ اس نے سکنٹوں میں اتار دیا تو یہ بیسٹ کلینزر ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کلینزر نہیں ہے تو آپ گھر میں یہ دو چیزوں کے ساتھ آپ کلینزر بنا لیں اور اپنے پاس رکھ لیں جب بھی آپ کو میک اپ روموو کرنا ہے یا آپ کلینزنگ کرنی ہے تو اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اچھے سے اپنے سکن کے اوپر سے کلینز کر لینا ہے ایزا مساج بھی یوز کر سکتے ہو مطلب مساج کر کے بھی اتار سکتے ہو لیکن کورٹن بول کی حل سے زیادہ اچھے سے اتارتا ہے تو آپ نے رومو کر لینا اچھے جی سیکنڈ سٹپ جو ہے یہاں پہ ہم بنائیں کے سکراب ٹھیک ہے پتہ نہیں یہ فوکس کیوں نہیں کرتا ہو پیچھے جو لائٹ ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ یہ فوکس نہیں کرتا اور چیزیں یلو یلو دکھنے لگ جاتی ہیں اچھے یہ وہ چاول ہے جو ہم نے بوائل کیے تھے تو ہم نے ون ٹی سپون چاول لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کر لینا ہے میش اچھے سے فنگر کی حل سے ہی میش کر لیں گرینڈر وغیرہ میں ڈالنے کی ضرور نہیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ سکراب کے لیے تھوڑا موٹے موٹے چاول چاہیے ہوں گے تو ہم اس کو اچھے سے اس طرح سے میش کر لیں گے اچھے سے میش کرنے کے بعد اب ہمیں اس کے اندر تھوڑی سی چینی آٹ کرنی ہوگی ون ٹی سپون کے برابر ہم اس کے اندر چینی آٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ان دونوں کو کر لیں گے اچھے سے مکس یہ میٹھا بن گیا کھانا نہیں ہے اس کو فیس پہ لگانا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کافی آٹ کریں گے کافی جو ہے یہ ہماری سکن کو لائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہے آپ کی سکن اگر بہت زیادہ بلیک ہو گئی ہے گرمی کی وجہ سے تو کافی کا سکراب بنا کے آپ ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہو نیچرل سکراب ہے کوئی کیمیکل نہیں ہے اور آپ کی سکن آپ خود دیکھو گے اتنی گلوئی اتنی اچھی زبردر سکن ہو جائے گے اچھے یہ جو میں بتا رہی ہوں یہ پلیز واش روم میں جا کے آپ نے اپلائے کرنا ہے روم میں بڑھ کے مت اپلائے کے جگہ بیٹ شیٹ یا کارپر وغیرہ پہ گر گئی تو اممہ جی سے چھتر پڑ جائیں گے فضول کے اس لیے اس کو اس جگہ پہ اپلائے کریں بیٹ کے جہاں پہ گرنے کے اگر گر بھی جائے تو ٹینشن فری رہے تھرڈ سٹیپ ٹھیک ہے آپ دیکھ لو فیس کو میں نے واش کر لیا اب ہم چلتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف جو کہ اب مساج کریں تو اب یہاں پہ ہمیں جو ہم نے تھوڑا سا پیوری بنا لی تھی اس کی گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیا تھا وہی جو بوائل چاول ہیں ان کو ہم نے تھوڑا سا گرینڈ کر لیا اور اس کو ٹو ٹی سپون جو ہے ہمیں اس مساج کے لئے چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں مساج کریں جو ہمیشہ سکن کے اندر ایبزورگ کرنی پڑتی ہے مساج کر کے تو میں وہی کروں گی وہی انگریڈینٹس یوز کروں گی مجھے کوکونٹ آئل یہاں پہ میں نے ایڈ کیا آپ کو جو آئل یوز کرنا ہے آپ ایڈ کر سکتے ہو جو آپ کے سکن کو سوٹ کرتا ہے یہاں پہ ٹیٹری آئل کے کچھ ڈرابز ڈال رہی ہوں کیونکہ جن کی سکن پہ ایکنی ہے ان کو ٹیٹری آئل لازمی اپلائے کرنا چاہیے بہت اچھا ہے ایکنی کے لئے اس کے بعد ایلویرہ جل ڈال لوں گی مکس کروں گی اچھے سے اور اب ہمارا مساج کریم تیار ہے اگر آپ کے پاس زافران ہے آپ ایڈ کر سکتے ہو نہیں تو آپ خلدی بھی ایڈ کر سکتے ہو سکپ کر سکتے ہو اگر زافران ہے تو ایڈ کر دیں کچھ لیفز کیونکہ زافران بھی ہماری سکن کو لائٹ کرنے میں بہت ہیلپ فول رہتا ہے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد پورے فیس پہ اپلائے کریں ایک دو منٹ کے لئے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں ٹھیک ہے ابھی لگانے کے ساتھ ہی مساج نہیں کرنا اب بناتے ہیں ہم ٹونر ٹونر کے لئے ہمیں رائس کا جو وارٹر ہے وہ چاہیے ہوگا ٹھیک ہے میں یہاں جو سپری بوٹل ہو اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے دکھ جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے روز وارٹر ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹونر جو ہے تیار ہو گیا اچھے یہاں پہ ٹونر کے اندر آپ وائٹمین ای کا کیپسول ڈال سکتے ہو لیکن میں میں نہیں ڈال رہی کیونکہ میری سکن آئلی ہے اس وجہ سے میں نے اس کو سکپ کر دی اگر آپ چاہو تو ٹیٹریو آئل کے کچھ ٹوپس بھی ایڈ کر دیتے ہو ٹھیک ہے اس کو آپ نے سپریے کر کے مساج کرنا مساج کر کے میں دوبارہ آگئی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس لیے میں نے مساج کا جو سیکشن تھا اس کو رموک کر دیا اچھے یہاں پہ اب میں بنا رہی ہوں ماسک ٹھیک ہے یہ آپ نے جو رائس کا پیوری تھی وہ لینی ہے جو گرینڈ کی ہوئی تھی اس کے ساتھ آپ نے دہی ایڈ کرنی ہے دہی جو ہے آپ کی سکن کو جتنی بھی ٹین ہوئی ہوتی ہے آپ کی سکن پہ رموک کرتی ہے اگر ڈیلی بیسز پہ آپ دہی کا مساج کرتے ہو جس دہی کا تو آپ خود دیکھو آپ کی سکن بہت گلوئی اور وائٹ ہونے شروع ہو جائے گے اس کے بعد کافی سیم وہی بات کہ یہ بھی وائٹننگ کے لیے بہت اچھی ہے یہاں پہ میں نے یہ دونوں تینوں چیزیں جو ہے مکس کی ہیں اپلائے کیا ہے اب آپ نے چھوڑ دینا پندرہ منٹ کے لیے ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سپنج کی ہیلس سے اس کو رموک کر لینا لیکن یہاں پہ میں نے واش کر لیا تھا کیونکہ سپنج سے رموک نہیں ہو رہا تھا تو یہ تھا فائنل ریزرٹ آپ کے سامنے ہے یہ آپ منت میں ایک بار یا منت میں دو بار یوز کر سکتے ہیں آپ کو دیکھیں گے آپ کی سکن لائٹ ہونے شروع ہو جائے گی پیمپلز کے پرابلم ختم ہو جائے گی اور گلاس سکن بن جائے گی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائٹ شیئر اینڈ سبسکرائب میرے جانر کو سبسکرائب کر لیں نیچے جو ریڈ کلر کا بٹن اس کو پریس کرے ساتھ میں گھنٹی آئی اس کو بھی پریس کر دے تاکہ جو بھی میں ویڈیو گنا ہوں سبسکرائب آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا رکھیں بہت زیادہ کیال بائی بائی